آگے سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں خلا کے بارے میں ہم پڑ رہے تھے بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ خلا کے اندر عورت عوض دے کر خاون سے اپنی جان چھوڑاتی ہے تو اگر یہ نفرت جو ہے وہ خاوند کی جانب سے تھی تو اس کے لیے طلاق کا عوض لینا مکروح ہے بھئی اور اگر عورت کی طرف سے نفرت اور نافرمانی ہے تو پھر اس صورت میں بھی مہر کے بقدر خاوند واپس لے سکتا ہے اور اس سے زائد لینا مکروح ہے بھئی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے طلاق على عوض کو بھی ذکر فرمایا میں نے بتلایا تھا کہ خلا اور چیز ہے طلاق على عوض اور چیز ہے خلا میں طلاق کا لفظ نہیں ہوگا جبکہ طلاق على عوض میں طلاق کا لفظ ہوگا اور البتہ دونوں اس اعتبار سے مشترک ہیں کہ دونوں کا حکم طلاق بائن ہے جب عورت جدائی کے عوض مال دے گی تو وہاں طلاق بائن آئے گی اس لیے کیونکہ طلاق بائن کے ذریعے عورت کی جان اس خاون سے چھوٹ رہی ہے لیکن اگر طلاق بائن کے بجائے طلاق رجعی قرار دیا جائے تو اس کے اندر تو عورت کی جان خاون سے نہیں چھوٹتی خاون اس میں رجوع کر سکتا ہے اور اگر خاون نے بیوی کو مال کی شرط پر طلاق دی اور تو عورت نے قبول کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت پر مال لازم ہو جائے گا اور طلاق بھی طلاق بائن ہوگی تو دیکھو یہاں پر عورت کا قبول کرنا ضروری ہے تو وجہ یہ ہے کہ خاون مال کے عوض طلاق دے رہا ہے تو عورت پر مال لازم ہوگا اور کسی پر اس کی رضا مندی کے بغیر مال لازم نہیں کیا جا سکتا تو عورت قبول کرے گی تو شرط پوری ہو گئی جب شرط پوری ہو گئی یعنی اس کے عوض مال آ گیا اور جب مال آ گیا تو اب طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور طلاق بائن ہوگی کیونکہ عورت نے عوض دیا ہے بھئی اور اگر خلا کے اندر عوض باطل ہو گیا مثلا شراب یا خینزیر پر یا مردار پر خلا کیا ہے تو اس صورت میں خاون کو کچھ نہیں ملے گا البتہ طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بھی طلاق بائن ہوگی کیونکہ خلا کا لفظ کنایا ہے اور تین کنایات کے علاوہ باقی تمام مشہور کنایات سے طلاق بائن ہوتی ہے اور اگر طلاق علی عوض کے اندر عوض جو ہے وہ باطل ہو جائے تو پھر وہاں طلاق رجعی ہوگی کیونکہ وہاں طلاق کا لفظ موجود ہے اور جب عوض باطل ہو گیا اور طلاق کا لفظ باقی رہ گیا تو وہ تو سریح ہے اور لفظ سریح کے ذریعے طلاق رجعی ہوتی ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں آقا نے غلام کو مقاتب بنایا اور عوض شراب یا خینزیر یا مردار ذکر کیا یا اسی طرح شراب یا خینزیر یا مردار کے عوض پر غلام کو آزاد کیا تو ان تمام صورتوں کے اندر غلام ویسے نہیں آزاد ہوگا یا ویسے نہیں مقاتب بنے گا بلکہ اس کو اپنی قیمت ادا کرنا پڑے گی تو خلا اور طلاق علی عوض وہاں پر خاون پر کچھ نہیں آتا تھا لیکن مقاتب بنانے میں یا اعتاق علی عوض کی صورت میں غلام پر اس کی قیمت آئے گی وجہ یہ کہ خلا کے اندر جو ہے بوزعہ ملکیت سے نکل رہا ہے اور وزعہ ملکیت سے نکلتے ہوئے متقویم نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لہذا جب قیمت نہیں ہے تو عوض باطل ہو گیا تو لہذا وہاں کوئی مال بھی نہیں آئے گا جبکہ غلام جو ہے غلام جس کو آقا مقاتب بنا رہا ہے یا اس کو مال کے شرط پر آزاد کر رہا ہے تو وہ تو مال متقویم ہے بھئی اور آقا اس کے مفتحات سے نکلنے پر راضی نہیں ہے بھئی تو وہاں اس غلام کو اپنی قیمت دینا پڑے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو بوزعہ ہے یہ ملکیت سے نکلتے ہوئے غیر متقویم ہے یعنی قیمت والی چیز نہیں ہے لیکن یہی بوزعہ جب ملکیت کے اندر داخل ہو تو پھر یہ متقویم ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انتب تغو بی اموالکم کہ تم بیویوں کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے تو معلومہ مال یعنی مہر ضرور دینا پڑے گا بھئی اور پھر اس کی عقلی وجہ بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی کہ یہ بوزعہ ملکیت میں داخل ہوتے وقت متقویم کیوں ہے تو وجہ ذکر کی کہ وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے انسان معزز ہے اور جب انسان معزز ہے تو تمام انسانی عزا بھی معزز ہوئے تو بوزعہ بھی ایک انسانی عز ہے وہ بھی معزز ہے تو شریعت نے وہاں مال واجب کیا ہے کہ یہ معزز چیز ہے یہ تمہارے لیے ویسے حلال نہیں ہوگی بلکہ تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا اور جب کہ بوزعہ ملکیت سے نکلتے وقت وہ متقویم نہیں قیمت والا نہیں وجہ یہ کہ وہاں اسقات ملکیت ہے اور اسقات ملکیت یہ خود ایک معزز عمل ہے یہاں کسی مال کو واجب کر کے اس عمل کے معزز ہونے کا اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسقات ملکیت خود ہی ایک معزز عمل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بوزعہ سے مملکیت ختم ہو جائے گی تو لہذا جب یہ خود معزز عمل ہے تو یہاں مال کے ذریعے اس کے معزز ہونے کو ظاہر کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ جو چیز مہر بن سکتی ہے وہ خلا کے اندر بدل بھی بن سکتی ہے لیکن جو بھی خلا کے اندر بدل بنے وہ اس کا مہر بننا ضروری نہیں اس لئے کیونکہ خلا کا بدل تو پانچ درہم بھی ہو سکتے ہیں لیکن مہر تو دس درہم سے کم نہیں ہو سکتا اور وجہ بھی ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ مہر جو ہے وہ بوزعہ کے ملکیت میں داخل ہوتے وقت دینا پڑتا ہے اور ملکیت میں داخل ہوتے وقت تو بوزعہ متقویم ہے تو مہر عوض ہے ایک متقویم چیز کا تو جب مہر متقویم چیز کا عوض ہے تو غیر متقویم کا یہ بطریقِ اولا جو ہے عوض ہو سکتا ہے بھئی کیونکہ بوزعہ پروت کے وقت غیر متقویم ہے تو یہ اس کا عوض بطریقِ اولا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر عورت نے خاون سے کہا کہ مجھ سے خلا کر لو اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے اور مٹھی آگے کر دی مٹھی بند ہے تو خاون نے قبول کر لیا اور عورت نے مٹھی کھولی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس صورت میں خلا ہو گیا عورت کو تلاقِ بائن ہو گئے اور خاون کیلئے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ عورت نے خاون کو کوئی دھوکہ نہیں دیا کیونکہ بچہ بھی جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے مٹھی میں کوئی چیز ہو ہو سکتا ہے کوئی چیز نہ ہو بھئی لیکن اس کے بجائے اگر عورت نے مال کے لفظ کو ذکر کیا کہ تم مجھ سے خلا کر لو اس مال کے عوض میں جو میری مٹھی میں ہے اور خامد راضی ہوا اور پھر دیکھا گیا تو مٹھی میں کچھ بھی نہیں تھا تو اب مال کا لفظ ذکر کر اس نے خاون کو دھوکہ دیا ہے لہذا مال تو ضرور آئے گا اب کیا مال واجب کریں کہتے ہیں جو ذکر کیا وہ تو آ نہیں سکتا کیونکہ مٹھی میں کچھ تھا ہی نہیں تو پھر یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ خاون نے جو اس کو مہر دیا تھا وہ مہر اس کو لوٹانا پڑے گا اور اگر عورت نے خاون سے کہا کہ میری مٹھی میں جو درہم ہیں ان کے عوض میرے ساتھ خلا کر لو اور مٹھی میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے جمع کا لفظ ذکر کیا ہے چاہے معرف بلالام ہو چاہے غیر معرف بلالام ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ عورت پر تین درہم واجب ہوں گے کیونکہ جمع کا اطلاع کم سے کم تین افراد پر ہوتا ہے اور اگر عورت نے خاون سے خلا کیا کہ اس کا ایک غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے کہ اس غلام کے عوض میرے ساتھ خلا کر لو اگر یہ آ گیا تو میں تمہارے حوالے کر دوں گی یہ تمہارا ہو جائے گا لیکن اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں تمہیں کچھ نہیں دوں گی میرے اوپر کوئی زمان نہیں آئے گا اور خاون راضی ہو گیا تو کہتے ہیں عورت زمان سے بری نہیں ہوگی اگر غلام آیا تو وہی دینا پڑے گا اور اگر غلام نہ مل سکا تو پھر اس کی قیمت دینا پڑے گی عقد معاوضہ کے اندر معاوضہ کا سلامت رہنا ضروری ہے بھئی اس میں زمان سے کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا ہاں البتہ یہ شرط فاسد لگائی تھی کہ میں زمان سے بری ہوں گی لیکن شرط فاسد سے خلا اور نکاح فاسد نہیں ہوتے شرط فاسد ہو جاتی ہے اور خلا اور نکاح صحیح ہو جاتے ہیں جبکہ بیع اور اجارہ جو ہیں وہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتے ہیں اور اگر بیوی نے خاون سے کہا کہ مجھے تین طلاقیں دے دو ایک ہزار کے بدلے اور خاون نے ایک طلاق دے دی تو اس صورت میں عورت پر سلو سے الف آ جائے گا یعنی ہزار کا تیسرا حصہ اور عورت جو ہے جدہ ہو جائے گی اس لیے کیونکہ عورت جدائی کے لیے ہزار دینے پر راضی ہے تو ہزار کا تیسرا حصہ دینے پر بطریقِ اولا راضی ہوگی بھئی اور پھر یہاں ذابطہ بھی بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ معوض میں تقسیم آئے تو عوض میں بھی تقسیم آئے گی تین طلاقوں کا عوض جو ہے وہ ہزار درہم تھے تو ایک طلاق کا عوض ہزار کا تیسرا حصہ ہوگا تو اس مسئلے کے اندر عورت نے باقہ لفظ ذکر کیا تھا تلقنی سلاساً بی الفین اور اگر عورت علا ذکر کرے تو علا شرط کے لیے آتا ہے اور پھر اس صورت میں اگر خاون ایک طلاق دے گا تو پھر اس صورت میں عورت پر کوئی مال نہیں آئے گا اور طلاق بھی رجعی ہوگی امام صاحب کے نظر دینگ اس لیے کیونکہ علا شرط کے لیے آتا ہے اور شرط میں تقسیم آئے تو مشروط تقسیم نہیں ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو علا آیا ہے وہ باقے معنی میں ہے اس لیے کیونکہ عرب جب کسی سے کہتے ہیں احمل حادت تعام بدرہمین یا احمل حادت تعام علا درہمین تو دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے چاہے بدرہمین کہیں چاہے علا درہمین کہیں اور یہ علا جو ہے یہ اسی باقے معنی میں ہوتا ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں کہ یہ علا شرط کے لیے ہے اس لیے کیونکہ علا اصل میں لزوم کے لیے آتا ہے اور اس کو مجازن شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ شرط کے ساتھ بھی جزا لازم ہوتی ہے بھئی اور جب یہ شرط ہے تو شرط میں تقسیم سے مشروط میں تقسیم لازم نہیں آئے گی بھئی اور باقی اس کا بھی جواب دیا کہ وہاں احمل حادت تعام علا درہمین یہاں پر علا کو باقے معنی میں لینا پڑا اس لیے کیونکہ یہ اجارے کی بات ہو رہی ہے اور اجارہ اور بیع جو ہیں وہ تو تعلیق کو قبول نہیں کرتے جبکہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ طلاق کا ہے اور طلاق تو تعلیق کو قبول کر لیتی ہے بھئی اور اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دیں بی الفین ہزار کے بدلے میں او علا الفین یا ایک ہزار کی شرط پر چاہے با ذکر کرے چاہے علا ذکر کرے تو اس صورت میں اگر عورت اپنے آپ کو ایک طلاق دے گی تو وہ واقع ہی نہیں ہوگی تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ طلاقوں میں تقسیم آئی ہے تو عوض میں بھی تقسیم آ جائے گی وجہ یہ کہ یہاں یہ بات کرنے والا خاوند ہے اور خاوند جو ہے وہ بائے کے درجے میں ہے اور بائے سمن سے کم کے اندر مبیعہ حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوتا بھئی یا اسی طرح خاوند نے بیوی سے کہا انتی طالقن علا الفین یا انتی طالقن بی الفین تو یہاں عورت قبول کرے گی تو طلاق ہو جائے گی وجہ یہ کہ اس کے اندر چاہے بات کو ذکر کرے چاہے علا کو ذکر کرے یہاں عورت کا اسے قبول کرنا ضروری ہے کیونکہ خاوند عورت کی مرضی کے بغیر اس پر مال کو لازم نہیں کر سکتا جب وہ قبول کر لے گی تو مال اس پر لازم ہو گیا اور ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی اور پھر اگر خاوند نے بیوی سے یہ کہا انتی طالقن وعلیکی الفن یا غلام سے کہا انت حرن وعلیکی الفن تو عوض کو الگ جملے میں ذکر کیا تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں انتی طالقن سے طلاق ہو جائے گی اور وعلیکی الفن اس کے خاوند اس پر ہزار لازم کر رہا ہے لیکن کسی کے لازم کرنے سے تو دوسرے پر مال لازم نہیں ہوتا تو عورت قبول کرے یا نہ کرے طلاق ہو جائے گی کیونکہ خاوند نے انتی طالقن کہا ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا اس لئے کیونکہ آقا نے انت حرن کہا ہے بھئی اور مال لازم نہیں ہوگا اگر یہ قبول بھی کرنے تو زیادہ سے زیادہ مال کا وعدہ ہے اور وعدہ کرنے سے کسی پر شرعن کوئی مال لازم نہیں ہوتا بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اگر غلام یا عورت قبول کریں گے تو طلاق اور آزادی واقع ہوگی اور ان پر مال لازم ہوگا اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو طلاق یا آزادی بھی واقع نہیں ہوگی اور ان پر مال بھی لازم نہیں ہوگا وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا کلام معاوزات میں ذکر کیا جاتا ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں احمل حاد المتاع ولک درہم تو یہ سامان اٹھا لے اس حال میں کہ تمہارے لئے ایک درہم ہے تو یہ دوسرا جملہ حال بنتا ہے اور حال بھی شرط کے درجے میں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی گویا خاون آزادی یا طلاق کو ہزار کے عوض پر معلق کر رہا ہے بھئی اور اس میں بیوی یا غلام کا قبول کرنا ضروری ہے بھئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ وعلیکی الفن یا وعلیکا الفن یہ الگ جملہ ہے یہ ماقبل سے جڑنے کا محتاج نہیں کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مستقل ہوتا ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں الا یہ کہ وہاں کوئی دلیل پائی جائے بھئی وہاں پر کوئی دلیل پائی جائے اور آزادی اور طلاق یہ تو مال سے جدہ بھی ہو جاتے ہیں یہ تو مال سے جدہ بھی ہو جاتے ہیں طلاق بھی بغیر مال کے ہو جاتی ہے اور آزادی بھی بغیر مال کے ہو سکتی ہے لیکن جبکہ اس کے مقابلے میں آپ نے جو مثال ذکر کی آپ نے جو مثال ذکر کی اس کے اندر یہ اجارہ ذکر ہو رہا ہے اور اجارہ اور بیع یہ تو مال سے جدہ نہیں ہو سکتے تو یہ جو عقد اجارہ یہ عقد بیع ہے یہ دلیل ہے کہ یہ جو آگے ذکر کیا جا رہا ہے یہ اس کا مقابل سے ربط ہے جبکہ آزادی اور طلاق جو ہے وہ تو ان کے ساتھ تو مال ضروری نہیں تو وہاں کوئی دلیل نہیں ہے کہ ماں بعد والے جملے کو مقابل سے حال بنایا جائے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ بیع کے اندر بعض اوقات بائے یا مشتری اپنے لیے بیع کو فسخ کرنے کا اختیار رکھ لیتا ہے اس کو خیار شرط کہتے ہیں مثلا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو مجبور کیا کہ مجھ سے یہ گاڑی خرید لیں میں آپ کو کم قیمت پر دے دوں گا تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو گاڑیاں کوئی کوئی خاص پہچان نہیں ہے میں آپ سے گاڑی خرید لیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے تین دن کا اختیار ہوگا میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا اگر یہ بیع میرے فائدے کی ہوئی تو میں بیع کو برقرار رکھوں گا اور اگر میرے فائدے کی نہ ہوئی تو پھر میں اس بیع کو فسخ کر دوں گا تو دیکھو یہاں پر مشتری اپنے لیے خیار رکھ رہا ہے بیع کو فسخ کرنے کا اسی طرح کبھی یہ خیار بائے رکھ لیتا ہے تو اس کو خیار شرط کہتے ہیں اور یہ کس لیے ہوتا ہے اس عقد کو فسخ کرنے کے لیے کس کو اس عقد کو فسخ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ تین دن تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو اس مدت کے اندر اگر خیار استعمال کرتے ہوئے بیع کو فسخ کر دیا تو بیع فسخ ہو جائے گی اور اگر بیع فسخ نہ کی تو مدت گزرنے کے بعد بیع لازم ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے پھر اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا اب صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن علی الفن علی انی بالخیاری سلاست ایامین کہ تجھے طلاق ہے ایک ہزار کی شرط پر اور ساتھ یہ شرط ہے کہ مجھے تین دن کا اختیار ہوگا میں چاہوں تو اس طلاق کو فسخ کر سکتا ہوں اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی کے خیار کو ذکر کرتا ہے خاون یوں کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے ایک ہزار کی شرط پر اور ساتھ یہ شرط ہے کہ تجھے اختیار ہوگا تین دن کا تو دیکھو عورت کے خیار کو ذکر کر رہا ہے اور پھر عورت نے اس کو قبول کر لیا تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر خیار جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور عورت نے قبول کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اس پر ہزار درہم بھی لازم ہو جائیں گے کیونکہ خاون نے ہزار درہم کی شرط پر طلاق دی تھی اور عورت نے اس کو قبول کر لیا اور باقی خیار باطل ہو جائے گا بھئی خیار کیوں باطل ہو گا کہتے ہیں وجہ یہ کہ خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے ایک ہزار درہم کی شرط پر تو جب عورت قبول کر لے گی تو جب عورت قبول کر لے گی تو اس پر یہ ہزار درہم لازم ہو جائیں گے اور طلاق واقع ہو گی تو یہاں خاون کی طرف سے جو فعل ہے وہ تعلیق ہے خاون کی طرف سے کیا فعل ہو رہا ہے وہ ایک ہزار درہم کے عوض طلاق کو معلق کر رہا ہے عورت کی قبولیت سے عورت قبول کرے گی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور ہزار درہم بھی اس عورت پر لازم ہو جائیں گے تو خاون کی طرف سے کیا فعل ہو رہا ہے تعلیق والا یعنی یمین ہے تو خاون کا فعل جو ہے وہ یمین ہوا اور عورت اس کو قبول کر رہی ہے یعنی عورت شرط کو وجود دے رہی ہے اور یمین جو ہے وہ بھی جب ایک دفعہ کر دی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا خاون اسے رجوع نہیں کر سکتا اور اسی طرح شرط ایک دفعہ پائی جائے تو وہاں بھی رجوع نہیں ہو سکتا مثلا دیکھو خاون نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے بعد میں خاون کہتا ہے نہیں نہیں میں رجوع کرتا ہوں اپنے اس قول سے مجھے بتائیے کیا خاون رجوع کر سکتا ہے نہیں خاون رجوع نہیں کر سکتا یمین یعنی تعلیق بھی لازم ہو جاتی ہے اور قسم بھی لازم ہو جاتی ہے کہ ایک شخص قسم کھاتا ہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا پھر بعد میں کہتا ہے نہیں نہیں میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس قسم سے آپ کیا فتوہ دیں گے کہ کیا رجوع صحیح ہے یا یہ یمین اب لازم ہو گئی یہ یمین لازم ہو گئی اب یہ رجوع نہیں ہو سکتا یہ شخص جس نے قسم کھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یہ شخص یہ والا کام کرے گا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ قسم میں رجوع نہیں اسی طرح تعلیق جو ہے اس کو بھی یمین کہتے ہیں وہاں بھی رجوع نہیں خاون نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اب بعد میں رجوع کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی اب یہ تعلیق ہو گئی عورت جب بھی اس گھر کے اندر جائے گی اسے طلاق ہو جائے گی معلوم ہوا یمین کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا اسی طرح شرط کے اندر بھی رجوع نہیں ہو سکتا یعنی شرط کے وجود میں خاون نے کیا کہا تھا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے عورت اس گھر میں چلی گئی اس نے شرط کو وجود دے دیا شرط کو وجود دے دیا اور جب شرط پائی گئی تو طلاق بھی واقع ہو گئی لیکن عورت بعد میں کہتی ہے نہیں نہیں میں اس گھر میں گئی تھی میں اپنے جانے سے رجوع کرتی ہوں آپ کہیں گے نہیں شرط کو جب ایک دفعہ وجود دے دیا اب وہاں رجوع کی کوئی گنجائش اور کوئی صورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں تو چلو باقاعدہ ایک فیل تھا نا باقاعدہ ایک فیل تھا فیل تو پایا گیا اس میں تو رجوع نہیں ہو سکتا لیکن اگر خاون نے طلاق معلق کیا ہے عورت کے قبول کرنے پر تو عورت جب قبول کرے گی تو شرط پائی گئی اور کس طرح پائی گئی شرط زبان سے عورت نے کہا مجھے قبول ہے تو یہاں دیکھو صرف زبان سے اس نے کہا ہے اور بعد میں کہتی ہے نہیں نہیں میں رجوع کرتی ہوں مجھے یہ قبول نہیں ہے نہیں بھئی ایک دفعہ آپ نے شرط کو وجود دے دیا اب رجوع کی کوئی صورت نہیں تو حاصل کلام کیا کہ یمین سے بھی رجوع نہیں ہو سکتا یمین وہی قسم کو بھی شامل ہے اور تعلیق کو بھی شامل ہے یمین سے بھی رجوع نہیں ہو سکتا اور شرط کو وجود دے دیا جائے تو اسے بھی رجوع نہیں ہو سکتا یا یوں کہو کہ یمین کو ایک دفعہ وجود دے دیا جائے تو اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح شرط کو ایک دفعہ وجود دے دیا جائے تو اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا تو بات چل رہی تھی خاون نے طلاق و معلق کیا ہے ایک ہزار درہم کی شرط پر اور ساتھ اپنے لیے خیار رکھا ہے یا بی بی کے لیے خیار رکھا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ خیار باطل ہے یہاں خیار ہو ہی نہیں سکتا ہاں عورت قبول کر لے گی تو طلاق بھی ہو جائے گی اور اس پر عوض بھی لازم ہو جائے گا خیار کیوں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ خاون کا فیل ہے یمین اور عورت کا فیل ہے شرط کو وجود دینا تو نہ یمین کے اندر فسخ ہو سکتا ہے اور نہ وجود شرط کے اندر فسخ ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ خیار شرط کس لیے ہوتا ہے عقد کو فسخ کرنے کے لیے اور یہاں نہ خاون کا فیل فسخ کو قبول کرتا ہے اور نہ بیوی کا فیل فسخ کو قبول کرتا ہے تو خیار تو دونوں صورتوں میں باطل ہے ہاں البتہ اگر عورت قبول کر لیتی ہے تو پھر طلاق بھی ہو جائے گی اور اس پر مال بھی لازم ہوگا اور اگر وہ قبول نہیں کرتی تو پھر طلاق بھی نہیں اور مال بھی اس پر لازم نہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت جب قبول کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی البتہ خاون نے خیار اپنے لیے رکھا ہو تو وہ خیار باطل ہے خاون خیار نہیں رکھ سکتا کیونکہ خاون یمین کر رہا ہے اور خیار کس لیے ہوتا ہے فسخ کے لیے اور یمین تو فسخ کا احتمال نہیں رکھتی لیکن اگر خیار بیوی کے لیے ہے خیار بیوی کے لیے ہے تو وہ تین دن کے اندر اس کو فسخ کر سکتی ہے وجہ یہ کہ یہاں پر بیوی مشتری کے درجے میں ہے وہ عوض دے کر خاون سے اپنے آپ کو چھڑا رہی ہے اور مشتری کو خیار ہو سکتا ہے تو یہاں بیوی کو بھی خیار ہو سکتا ہے دیکھئے صحیبِ ہدایہ اور تفصیل سے بیان فرمائیں گے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ اَوْ عَلَى أَنَّكِ بِالْخِيَارِي سَلَاسَتَ اَيَّامِينَ صحیبِ ہدایہ نے یہ سلاستہ ایام کو صرف ایک دفعہ ذکر فرمایا آخر میں اور تعلق اس کا دونوں سے بنتا ہے کہ اگر خاون نے کہا تجھے طلاق ہے ایک ہزار درہم کی شرط پر اس شرط کے ساتھ کہ مجھے اختیار ہے سلاست ایام کتنے دن کا تین دن کا یا اس شرط پر کہ تجھے اختیار ہے تین دن تک فقبلت عورت نے قبول کر لیا دیکھو عورت قبول کرتی ہے کیونکہ معلق کیا ہے نا عورت پر عوض ویسے تو نہیں آ سکتا تو قبول کرنا تو ضروری ہے ویسے طلاق نہیں ہوگی فقبلت عورت نے قبول کر لیا فالخیار باطل اذا کانا لزوجی تو خیار باطل ہوگا اگر وہ خاوند کے لئے تھا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے طلاق واقع ہوگئی البتہ خیار باطل ہے وہو جائز اذا کانا للمرأتی اور یہ خیار جائز ہے جب یہ عورت کے لئے ہو فان ردت الخیار فی السلاسی باطلہ اگر عورت نے خیار کو رد کر دیا وَلَّذِمَحَلْ أَلْفُ اور اس پر ایک ہزار درہم لازم ہو گئے وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَئِنِ کہ خیار باطل ہے دونوں صورتوں میں یعنی چاہے خاوند کے لئے خیار ہو چاہے عورت کے لئے خیار ہو وَالْتَلَاقُ وَاقِعُنِ اور عورت نے قبول کیا ہے تو کہتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی وَعَلَيْهَا أَلْفُ دِرْحَمِن اور عورت پر ایک ہزار درہم لازم ہوں گے یہ جب قبول کر لے اگر قبول نہ کرے تو پھر اس پر کچھ نہیں اور طلاق بھی نہیں ہوگی اب وجہ کیا ہے دونوں صورتوں میں خیار کیوں باطل ہوتا ہے وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحبین کی دلیل چل رہی ہے کہتے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا یہ خیار شرک کس لیے ہوتا ہے فسخ کے لیے ہوتا ہے یعنی آقد ہو جاتا ہے تو بیع ہو گئی اب بائے مشتری میں سے جس نے خیار رکھا ہے وہ اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے تو بیع ہو تو گئی البتہ لازم نہیں ہوئی جس نے خیار رکھا ہے وہ اسے فسخ کر سکتا ہے تو معلوم ہے یہ خیار فسخ کے لیے ہوتا ہے اور آقد کے منعقد ہونے کے بعد اس کو فسخ کیا جاتا ہے تو یہ خیار منعقد ہونے کو نہیں روکتا منعقد ہو جائے گا وہ توجہ ہے خیار جب دونوں میں سے ایک مشتریہ بائے نے خیار رکھا ہے تو بعد وہ منعقد ہو جائے گی تو یہ جو خیار شرط ہے یہ انعقاد عقد سے مانع نہیں ہوتا بلکہ یہ انعقاد عقد کے بعد اس کو فسخ کرتا ہے تو کہتے ہیں لئے ان الخیار خامن نے تعلیق کی تھی یعنی خابن کا فعل یمین ہے تعلیق کو بھی کیا کہتے ہیں یمین تو خابن کا فعل یمین ہے اور بیوی نے کیا کیا تھا قبول کیا تھا یعنی شرط کو وجود دیا تھا تو یمین بھی فسخ کا احتمال نہیں رکھتی اور وجود شرط بھی فسخ کا احتمال نہیں رکھتا تو کہتے ہیں وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ مِنَ الْجَانِبَئِنِ اور یہ دونوں تصرف جو ہیں یہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتے مِنَ الْجَانِبَئِنِ دونوں جانب سے تو جب یہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتے تو یہ خیار باطل کیونکہ خیار تو ہوتا ہی کس لیے ہے فسخ کے لیے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِي جَانِبِهِ يَمِينٌ اس لیے کیونکہ یہ خولہ خاون کی جانب سے یمین ہے کہ وہ طلاق کو معلق کر رہا ہے عوض پر کہ عورت قبول کرے وَمِن جَانِبِهَا شَرْطُهَا اور عورت کی جانب سے یہ یمین کی شرط ہے عبارت سمجھ میں آرہی ہے لِأَنَّهُ فِي جَانِبِهِ يَمِينٌ کیونکہ خولہ خاون کی جانب سے یمین ہے اور یمین بھی فسخ کو قبول نہیں کرتی وَمِن جَانِبِهَا شَرْطُهَا اور عورت کی جانب سے یہ شرط یمین ہے اور شرط یمین بھی جب ایک دفعہ پائی جائے تو پھر وہ فسخ کو قبول نہیں کرتی وَلِأَبِهَنِیفَةَ تَرْحَمْلَا اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْخُلْعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنزِلَةِ الْبَعِ کہ خولہ جو ہے وہ عورت کی جانب سے بیع کے درجے میں ہے یعنی عقد معاوضہ ہے حَتَّى يَسِحُ رُجُعُوهَا بھئی یاد رکھنا یہاں پر یہ حَتَّى نصب نہیں دے گا یہ یسِحُ کو ہم مرفوع پڑھیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ حَتَّى کے نصب دینے کے لیے دو شرطیں ہیں بھئی ایک تو یہ کہ حَتَّى کا ما بعد وہ مستقبل ہونا چاہیے حَتَّى کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حَتَّى سببیت کا یا غایہ کا فائدہ دے حَتَّى سببیت کا فائدہ دے یعنی حَتَّى کا ما قبل سبب بن رہا ہو حَتَّى کے ما بعد کے لیے یا وہ حَتَّى غایہ کا فائدہ دے یعنی حَتَّى کا ما بعد غایہ بن رہا ہے حَتَّى کے ما قبل کے لیے یعنی حَتَّى کے ما بعد پر حَتَّى کے ما قبل کی انتہا ہو رہی ہو تو حَتَّى کے نصب دینے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں اور یہ شرطیں یہاں پوری نہیں ہیں اس لئے یہاں پر یہ حَتَّى نصب نہیں دے گا تو یہاں یَسِحُ کو مرفوع پڑھیں گے بھئی عورت کی جانب سے یہ بیع کے درجے میں ہے یہاں تک کہ عورت کی طرف سے رجوع بھی صحیح ہے اور یہ موقوف نہیں ہے مجلس کے ماباد تک بھئی دیکھئے یہ تو صورت تھی خاون خلا کو ذکر کر رہا ہے اور خاون خلا کو ذکر کرے تو یہ یمین ہے اور یمین سے رجوع نہیں ہو سکتا لیکن اگر عورت خلا کو ذکر کرے وہ خاون کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے مجھ سے خلا کر لو ایک ہزار درہم کے عوض پر تو یہ بیوی کی طرف سے خلا آیا ہے تو یاد رکھو یہ بیوی جو ہے مشتری کے درجے میں ہے یعنی یہ اس کے بیوی کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ عقد معاوضہ ہے یہ خلا اور جب یہ عقد معاوضہ ہے تو عقد معاوضہ جیسے بیع ہے بیع کے اندر آپ نے ایک شخص سے کہا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی تو اس کے قبول کرنے سے پہلے پہلے آپ رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے یہ جب تک دوسرا قبول نہیں کرے گا یہ لازم نہیں تو آپ نے ابھی صرف ایجاب کیا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی اب وہ دوسرا سوچ رہا ہے کہ میں لوں یا نہ لوں میں خریدوں یا نہ خریدوں اسی دوران آپ کا ارادہ بدل گیا آپ نے کہا نہیں بھائی میں آپ کتاب نہیں بیچ رہا اب وہ کہہ بھی دے میں نے قبول کیا اب بیع نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے اس کے قبول سے پہلے ہی رجوع کر لیا تو خلابی عورت کی طرف سے بیع کے درجے میں ہے یعنی عقد معاوضہ ہے تو لہذا اگر عورت نے آ کر کہا مجھے ایک ہزار درہم کی عوض طلاق دے دو تو خاوند کے قبول کرنے سے پہلے ہی عورت نے کہہ دیا کہ نہیں میں رجوع کرتی ہوں تو یاد رکھو عورت رجوع کر سکتی ہے خاوند کہتا تھا تو خاوند کی طرف سے خلا یمین ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا جبکہ بیوی اگر آ کر بات کرتی ہے تو بیوی کی طرف سے یہ کیا ہے یہ خلا بیع کے درجے میں ہے اور بیع کے اندر جب کوئی ایجاب کرتا ہے تو دوسرے کے قبول سے پہلے رجوع کر سکتا ہے تو عورت بھی رجوع کر سکتی ہے جب اس نے عورت نے رجوع کر لیا اب خاوند کہتا ہے مجھے قبول ہے نہیں اب آپ کے قبول سے بات نہیں بنے گی کیونکہ عورت رجوع کر چکی ہے اور نیز ایجاب میں ضروری ہے کہ قبول اسی مجلس میں پایا جائے لہذا عورت نے آ کر ایجاب کیا ہے تو عورت رجوع بھی کر سکتی ہے اور اگر خاوند نے قبول کرنا ہے تو اسی مجلس میں قبول کرنا پڑے گا خاوند یہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور بعد میں کہتا ہے مجھے قبول ہے نہیں بھئی آپ نے قبول کرنا تھا تو اسی مجلس میں قبول کرتے ایجاب کے لئے قبول اسی مجلس میں چاہیے بھئی تو کہتے ہیں اے ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الخلع فی جانبیہا کہ خلع جو ہے عورت کی جانب میں بھی منزلت البیعی یہ بیع کے درجے میں ہے حتی یسے حروجعوہا یہاں تک کہ عورت کا رجوع بھی صحیح ہے وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَا الْمَجْلِسِ اور یہاں تک کہ یہ مجلس کے ماباد پر موقوف نہیں ہے یعنی مجلس گزرے گی تو یہ ایجاب بھی ختم ہو جائے گا جو عورت نے کیا تھا فَيَسِ حُشْتِرَاتُ الْخِيَارِ فِيهِ تو لہذا اس کے اندر خیار کی شرط بھی صحیح ہے جب یہ خلع عورت کے لئے بیع کے درجے میں ہے تو عورت کے لئے خیار شرط بھی صحیح ہے یہ معنی ہے فَيَسِ حُشْتِرَاتُ الْخِيَارِ فِيهِ تو اس کے اندر خیار شرط بھی صحیح ہے یعنی سورت کے لئے اما فی جانبی ہی یمین جبکہ خلا خاون کی جانب میں یمین ہے حَتَّى لَا يَسِحُ رُجُعُهُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ یہاں تک کہ یہ خاون کا رجوع صحیح نہیں خاون نے آ کر کہا بیوی سے کہ میں تم سے خلا کرتا ہوں ایک ہزار درہم کے عوض پر پھر کہتا ہے نہیں نہیں میں رجوع کرتا ہوں نہیں بھئی اب یہ یمین ہو گئی تعلیق ہو گئی اب آپ رجوع نہیں کر سکتے اور نیز عورت کا اسی مجلس میں قبول کرنا بھی ضروری نہیں ہے عورت بعد میں بھی قبول کر سکتی ہے کیونکہ یہ کیا ہے یمین ہے تو کہتے ہیں اما فی جانبی ہی یمین اور خاون کی جانب سے خلا جو ہے وہ یمین ہے حَتَّى لَا يَسِحُ رُجُعُهُ یہاں تک کہ خاون کا اسے رجوع بھی صحیح نہیں ہے وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ اور یہاں تک کہ یہ خلا موقوف ہے علامہ وَرَاءِ الْمَجْلِسِ مجلس کے ماں بعد پر مجلس کے بعد بھی عورت قبول کر سکتی ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے خلا کی بات اگر عورت کرے تو یہ بیعہ کے درجہ میں ہے وہ اسی مجلس میں رجوع بھی کر سکتی ہے اور خاون نے قبول بھی کرنا ہے تو اسی مجلس میں کرنا ہوگا اور اگر خاون کی طرف سے خلا کی بات آتی ہے تو یہ یمین ہے خاون اسے رجوع بھی نہیں کر سکتا اور یہ مجلس پر بھی بند نہیں ہے مجلس کے بعد بھی عورت قبول کر سکتی ہے آگے دیکھئے وَلَا خِعَارَ فِي الْأَيْمَانِ اور خیار نہیں ہوتا فِي الْأَيْمَانِ قَسموں میں ایمان جمع ہے یمین کہ خاون کی جانب سے خلا کیا ہے یمین اور یمین کے اندر خیار نہیں ہوتا تعلیق ایک دفعہ کر لی جائے یا قسم ایک دفعہ کھا لی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وَلَا خِعَارَ فِي الْأَيْمَانِ اور قسموں کے اندر خیار نہیں ہوتا وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْعَتَاقِ مِثْلُ جَانِبِ هَا فِي الْطَلَاقِ اور غلام کی جانب آزادی میں یہ اسی عورت کے مثل ہے طلاق میں جیسے عورت طلاق لے رہی ہے مال کے بدلے تو خاون کی طرف سے اگر بات ہو تو وہ یمین عورت کی طرف سے بات ہو تو یہ بیع کے درجے میں ہے توجہ ہے اسی طرح غلام کی آزادی بھی اسی طرح ہے اگر آقا نے غلام کی آزادی کی بات کی ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں ایک ہزار کی شرط پر اور مجھے اختیار ہوگا یا تمہیں اختیار ہوگا اپنا یا غلام کے خیار کو ذکر کرتا ہے تو یہ جو آزادی کو جو عوض پر معلق کیا ہے تو یہ آقا کی طرف سے یمین ہے لہذا آقا اسے رجوع بھی نہیں کر سکتا اور نیز یہ مجلس پر بھی موقوف نہیں ہے بعد میں بھی غلام اس کو قبول کر سکتا ہے اور نیز یہ یمین ہے اور یمین تو فسخ کو قبول نہیں کرتی لہذا آقا کا اپنے لیے خیار شرط رکھنا باطل ہے جبکہ اعتاق على عوض یہ غلام کے لیے بیع کے درجے میں ہے جب بیع کے درجے میں ہے تو غلام آ کر اگر یہ بات کرتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں ایک ہزار درہم کی شرط پر تو غلام اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے آقا کے قبول کرنے سے پہلے پہلے اور نیز اگر آقا قبول کرنا چاہتا ہے تو اسی مجلس میں قبول کرنا ہوگا اور جب یہ غلام کے لیے بیع کے درجے میں ہے تو غلام کے لیے خیار شرط بھی جائز ہے لہذا وہ مدت کے اندر غلام کو اختیار ہوگا اس وقت اس نے قبول کر لیا ہے لیکن مدت کے اندر وہ رد کر سکتا ہے اور اس صورت میں پھر وہ جو اعتاق ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا اور غلام پر مال بھی نہیں آئے گا اور اگر اس نے خیار استعمال نہ کیا اور مدت گزر گئی پہلے اس نے قبول تو کر لیا تھا تو لہذا اعتاق بھی لازم ہوا اور غلام پر مال بھی لازم ہوگا یہ معنی ہے وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْعَتَاقِ اور غلام کی جانب آزادی میں مِسْلُ جَانِبِ هَا فِي الْطَلَاقِ یہ اسی طرح ہے جیسے عورت کی جانب ہوتی ہے فِي الْطَلَاقِ طلاق میں آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ تَلَّقْتُ كِي أَمْسِ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْحَمٍ فَلَمْ تَقْبَلِي فَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْج صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا تَلَّقْتُ كِي أَمْسِ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْحَمٍ فَلَمْ تَقْبَلِي فَلَمْ تَقْبَلِي اصل میں کیا تھا تَقْبَلِي نَ نون تھا آخر میں یہ لم کی وجہ سے وہ نون عرابی گر گیا تو خامن نے بیوی سے کہا کہ گزشتہ کل میں نے تمہیں تلاق دی تھی ایک ہزار درہم کی شر پر تو تُو نے قبول نہیں کیا تھا عورت جواب میں کہتی ہے نہیں میں نے قبول کر لیا تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں خاون کا قول معتبر ہے عورت اگر ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں نے قبول کر لیا تھا تو پھر اس صورت میں اس کو گواہ پیش کرنا پڑیں گے کیونکہ خاون منکر ہے قبول کرنے کا اور بیوی مدعیہ ہے قبول کرنے کی تو بیوی کے ذمہ گواہ اور خاون کے ذمہ قسم آئے گی اور قسم آپ نے پڑا ہمیشہ انکار پر کھائی جاتی ہے بات کیا ہوئی خاون نے کہا میں نے کل ہزار درہم کی شر پر تجھے طلاق دی تھی تو تُو نے قبول نہیں کیا تھا عورت کہتی ہے میں نے قبول کر لیا تھا تو خاون کا قول معتبر ہے قسم کے ساتھ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک شخص دوسرے آدمی کو آ کر کہتا ہے کہ تجھے میں نے یہ غلام کل ہزار درہم کے عوض بیچ دیا تھا تو تُو نے قبول نہیں کیا تھا تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے قبول کر لیا تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہے اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہے پچھلی صورت میں بات کس نے کی خاوند نے اور خاوند کا قول معتبر اور یہاں پر بات کی ہے جس شخص نے اس کا قول نہیں معتبر بلکہ دوسرے شخص کا قول معتبر ہے وہ جو مشتری ہے بھئی تو کیا وجہ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے تو وہ فرق آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ پہلے دیکھئے بھئی مسئلہ پڑھ لیں کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا تلق تو کی امسی علا الفی درہمین فَلَمْ تَقْبَلِي کہ گزشتہ کل میں نے تُرے تلاق دی تھی ایک ہزار درہم کی شرط پر فَلَمْ تَقْبَلِي تو تُو نے قبول نہیں کیا تھا فَقَالَتْ قَبِلْ تو عورت کہتی ہے میں نے قبول کر لیا تھا فَلْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ تو خاون کا قول معتبر ہے وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ اور جس شخص نے کسی دوسرے سے کہا بِعْتُمْ مِنْ قَحَادَ الْعَبْدَ بِ اَلْفِ دِرْہَمِنْ اَمْسِ کہ میں نے تیرے ہاتھ بیش دیا تھا اس غلام کو ایک ہزار درہم کے بدلے میں امسی گزشتہ کل فَلَمْ تَقْبَلْتُ تو تُو نے قبول نہیں کیا تھا فَقَالَ قَبِلْتُ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں میں نے قبول کر لیا تھا فَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي تو وہ قول جو معتبر ہے وہ مشتری کا قول ہے وَوَجْهُ الْفَرْقِ اور فرق کی وجہ یعنی دونوں مسئلوں میں فرق کی وجہ کیا ہے بھئی دیکھئے پہلے مسئلے میں خاون نے کیا کہا میں نے کل تمہیں ایک ہزار درہم کی شرط پر طلاق دی تھی تو تُو نے قبول نہیں کیا تھا معلومہ خاون کہنا چاہتا ہے کل میں نے طلاق معلق کی تھی کل میں نے طلاق معلق کی تھی اور تُو نے قبول نہیں کیا تھا تو خاون نے اپنا فعل یمین ذکر کیا یعنی تعلیق ذکر کیا اور تعلیق بغیر قبول کے ہو سکتی ہے تعلیق پائی گئی ہے اور قبول نہیں پایا گیا تو خامن نے اپنا کیا فعل ذکر کیا تعلیق اور تعلیق میں قبول ضروری ہے یا بغیر قبول کے بھی تعلیق ہو سکتی ہے بغیر قبول کے بھی تعلیق ہو سکتی ہے نہ ہو سکتا ہے عورت نے قبول نہ کیا ہو بات سمجھ میں آگئے تو خامن نے اپنا فعل تعلیق ذکر کیا ہے یعنی یمین ذکر کیا ہے اور یمین بغیر قبول کے بھی ہو سکتی ہے وہ تو دوسرے کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے لیکن خوابن کی طرف سے تعلیق ہو گئی تو خوابن یمین کا اقرار کر رہا ہے میں نے تعلیق کی تھی کل تو اقرار یمین یہ دلالت نہیں کرتا وجود شرط پر کہ شرط بھی پائی گئی تھی تو نے قبول بھی کر لیا تھا نہیں یمین بغیر قبول کے ہو سکتی ہے بھئی نہیں توجہ میرے خالبات کی طرف دیکھو خوابن یمین ذکر کر رہا ہے تعلیق اور خوابن کا کام ہے تعلیق اور اس کو قبول کرنا کس کا کام ہے بیوی تو دیکھو تعلیق کے اندر قبول ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے عورت کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے تو تعلیق بغیر قبول کے یعنی کہو تعلیق ہو اور شرط نہ پائی جائے آگے خوابن نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو تعلیق تو ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے وہ عورت ساری عمر اس گھر میں نہ جائے تو تعلیق کے ساتھ شرط کا پایا جانا ضروری نہیں تو خوابن نے اقرار کر لیا کہ کل میں نے تعلیق کی تھی کل میری طرف سے یمین ہوئی تھی لیکن اس سے وجود شرط کا اقرار لازم نہیں لہذا خوابن کا قول معتبر ہوگا جبکہ وہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں وہ شخص کیا کہتا ہے کل میں نے یہ غلام تمہیں ہزار درہم کے عوض بیچا تھا اور تم نے قبول نہیں کیا تھا بھئی وجہ یہ کہ یہاں پر یہ شخص کہہ رہا ہے یہ غلام میں نے کل تمہیں ہزار درہم میں بیچا تھا بیع کا ذکر کر رہا ہے اور بیع کس چیز کا نام ہے ایجاب اور قبول کا تو جب بیع کو ذکر کر دیا معلوم ہے ایجاب کے ساس قبول بھی آ گیا بغیر قبول کے تو بیع نہیں ہو سکتی تو گویا جب اس نے کہا میں نے تمہیں کل یہ غلام ہزار درہم کے عوض بیچا تھا تو گویا اس نے دوسرے کے قبول کا بھی اقرار کر لیا اور پھر آگے کہتا ہے تو نے قبول نہیں کیا تھا اب یہ اس قبول سے رجوع کرنا چاہتا ہے پہلے قبول کا اقرار کر لیا جب بیع تو کہا میں نے بیچا تھا تو بیع تو کسے کہتے ہیں بیچنا کیسے ہوگا جس میں مشتری کا قبول ضروری ہے اس کے قبول کے بغیر تو بیع ہی نہیں ہو سکتی تو جب پہلے بیع کا اقرار کر لیا تو اس کے زمن میں قبول کا بھی اقرار کر لیا اور اب بعد میں کہتا ہے تو نے قبول نہیں کیا تھا تو اب اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور ایک دفعہ جب اس نے قبول کا اقرار کر لیا ہے تو اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا بھئی تو لہذا اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہے معلوم ہے بے ہو چکی ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ وجہ الفرقی اور فرق کی وجہ دونوں مسئلوں میں یہ ہے کہ مال کے بدلے طلاق جو ہے یہ یمین ہوتی ہے من جانبی ہی خاون کی جانب سے تو وہ طلاق جو مال کے بدلے ہو وہ خاون کی طرف سے یمین ہے یعنی تعلیق ہے کیونکہ عورت پر مال آئے گا اور عورت پر اس کی مرضی کے بغیر تو مال نہیں آسکتا اس کا قبول کرنا بھی شرط ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا مال کے عوض جب بھی خاون طلاق دیتا ہے وہ دراصل کیا ہوتی ہے یمین ہوتی ہے جو عورت کے قبول پر منحصر ہے بھئی تو لہذا کہتے ہیں اَنَّا تَلَاقَ بِالْمَالِ يَمِينٌ مِّن جانبِهِ کہ مال کے بدلے طلاق دینا یہ خاون کی طرف سے یمین ہوتی ہے یعنی جو عورت کے قبول پر منحصر ہے فَلِقْرَارُ بِهِ لَا يَكُنُو اِقْرَارَمْ بِشْرْتِ تو یمین کا اقرار کرنا یہ شرط کیا اقرار نہیں ہے کوئی شخص اگر یمین کا اقرار کرتا ہے کہ کل میں نے یہ ولی تعلیق کی تھی تو تعلیق کے ساتھ شرط کا وجود ضروری نہیں ہے تو تعلیق کے اقرار سے شرط کا اقرار لازم نہیں آیا تو کہتے ہیں فَلِقْرَارُ بِهِ تو یمین کا اقرار جو ہے لَا يَكُنُو اِقْرَارَنْ بِشْرْتِ وہ شرط کے وجود کا اقرار نہیں ہے لِسَحَتِ ہی بھی دونی ہی اس لیے کیونکہ یمین جو ہے بغیر وجود شرط کے بھی ہو سکتی ہے یمین ہے اور شرط ابھی نہیں پائی گئی اَمَّلْ بَعُ فَلَا يَتِمُوا إِلَّا بِالْقَبُولِ باقی بَعْ جو ہے تو وہ بغیر قبول کے پوری نہیں ہوتی وَلِقْرَارُ بِهِ اَقْرَارُ بِمَا لَا يَتِمُوا إِلَّا بِهِ اور ایک چیز کا اقرار کرنا یہ اس چیز کا بھی اقرار ہے جس کے بغیر وہ پوری نہیں ہوتی بیع کا اقرار دراصل دوسرے کے قبول کا بھی اقرار ہے تو کہتے ہیں وَلْ اَقْرَارُ بِهِ اور بیع کا اقرار کرنا اقرار بِمَا لَا يَتِمُوا إِلَّا بِهِ یہ اقرار ہے اس چیز کا کہ یہ بیع پوری نہیں ہوتی مگر اس چیز کے ساتھ یعنی قبول کے ساتھ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُعُمْ مِّنْهُ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُعُمْ مِّنْهُ الْقَبُولَ میں نے اس کو منصوب پڑھا کیوں بھئی بھئی دیکھئے الْقَبُولَ میں نے اس پر نصب پڑھا وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ مفعول بھی ہی ہے انکار مستر کے لئے فَإِنْكَارُهُ اس کا انکار کرنا کس چیز کا انکار کرنا الْقَبُولَ قبول کرنے کا تو یہ مفعول ہے یاد رکھنا یہ جو مستر ہوتے ہیں یہ بھی اپنے فیل جیسے عمل کرتے ہیں اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں اور اپنے مفعول کو نصب دیتے ہیں تو یہاں یہ فائل کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے فَإِنْكَارُهُ اس کا انکار کرنا کس چیز کا اس نے انکار کیا ہے الْقَبُولَ قبول کرنے کا فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ تو اس کہنے والے کے قبول کا انکار کرنا جو ہے رجوع منہ یہ اس قبول سے رجوع کر رہا ہے بھئی اور ایک دفعہ اقرار کر لے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَالْمُبَارَأَتُكَ الْقُلْعِكِ لَهُمَا يُسْقِطَانِكُلَّ حَقٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَئِنِ عَلَى الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بھئی یاد رکھو ایک ہے خُلہ خُلہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ عورت پر مال لازم ہوتا ہے اور اس میں طلاق کا لفظ ذکر نہیں کیا جاتا اور اسی طرح ایک مباراعت ہے بارآیو بارئو مباراعت کا معنی ہے یہ باب مفاعلہ ہے جانبین سے براعت بھئی دونوں طرف سے براعت یعنی میاں بیوی آپس میں جدائی اختیار کرتے ہیں ایک بوسرے کو بری کرتے کی شرط پر کہ نہ میرا تمہارے ذمہ کوئی حق ہے اور نہ تمہارا میرے ذمہ کوئی حق ہے تو اس کو مباراعت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مباراعت کہتے ہیں مثلا ایک صورت یہ ہے نا کہ خُلہ کا لفظ ذکر کریں کہ تم مجھ سے خُلہ کر لو ایک ہزار کی شرط پر ایک صورت یہ ہے کہ طلاق کا لفظ ذکر کرتے ہیں کہ تم مجھے طلاق دے دے ایک ہزار کی شرط پر اور ایک صورت یہ ہے کہ مباراعت ذکر کرتے ہیں کہ مباراعت کر لو میرے ساتھ ایک ہزار کی شرط پر تو عیوز سب میں آئے گا خلا میں بھی طلاق العیوز میں بھی اور مباراعت میں بھی مباراعت بھئی یہ براعت سے ہے کس سے ہے براعت سے باب مفاعلہ ہے براعت کا معنی ہے بری کرنا معاف کرنا تو مباراعت یعنی دونوں جانب سے براعت آئے بھئی دونوں ایک دوسرے کے حقوق معاف کر دیں اس کو کیا کہتے ہیں مباراعت خاون بیوی کے تمام حقوق معاف کر دیتا ہے اور بیوی خاون کے تمام حقوق معاف کر دیتی ہے یعنی وہ جو نکاح سے متعلق ہیں اس کے اندر مثلا خاون کے ذمہ مہر ہے یا کوئی نفقہ وغیرہ ہے جو قاضی نے مقرر کیا تھا اور اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا تو یہ سارے حقوق مباراعت کے اندر معاف تو مباراعت کے اندر میاں بیوی آپس میں مال کے بدلے جدائی اختیار کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بری ہونے کی شرط ذکر کرتے ہیں نہ تمہارے ذمہ میرا کوئی حق ہے یعنی جو کچھ تمہارے ذمہ میرا ہے وہ تم معاف اور جو کچھ میرے ذمہ ہے تمہارا وہ بھی معاف تو اس صورت میں دونوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہوتے ہیں وہ ساقت ہو جاتے ہیں مثلا خاون نے بیوی کا مہر ادا کرنا ہے تو یہ بھی نکاح کے حقوق میں سے ہے تو جب مباراعت کریں گے تو خاون کے ذمہ سے مہر ساقت ہو گیا یا اسی طرح خاون کے جو حقوق ہیں بیوی کے ذمہ وہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے ساقت ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے اس کو مباراعت کہتے ہیں اسی طرح یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں خلا کے اندر بھی میاں بیوی کے ایک گوسرے پر جتنے حقوق ہیں سارے ساقت ہو جائیں گے لیکن صرف وہ حقوق ساقت ہوں گے جن کا تعلق نکاح سے ہے مباراعت میں بھی اور خلا میں بھی اور جن حقوق کا تعلق نکاح سے نہیں ہے مثلا کسی زمانے میں اس عورت نے خاون کو دس لاکھ روپے قرض دیئے تھے تو وہ ساقت نہیں ہوں گے یا خاون نے کوئی چیز بیوی کو بیچی تھی بیوی کوئی چیز مانگ رہی تھی خاون نے نہیں دی تو عورت نے کہا چلو میں پیسے دے دوں گی مجھے بیچ دو تو اب اس کے سمن بیوی کے ذمہ ہیں توجہ ہے لیکن اس کا تعلق نکاح سے نہیں ہے یہ نہیں ساقت ہوں گے اگر ایک دوسرے کو کوئی قرض دیا تھا یا ایک دوسرے کو کوئی چیز فروخت کی تھی تو وہ پیسے ساقت نہیں ہوں گے تو امام صاحب کے نزدیک خلا اور مباراعت اس میں دونوں کے نکاح سے متعلق جتنے حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے پر وہ سب ساقت ہو گئے اور نکاح کے علاوہ جو حقوق ہیں وہ ساقت نہیں ہے نقرض یا بیع وغیرہ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں خلا اور مباراعت میں کوئی حق کسی کا ساقت نہیں ہوگا سوائے وہ چیزیں جو خود ذکر کریں جو خود ذکر کریں تو صرف وہ حق ساقت ہوگا اور اگر کچھ بھی ذکر نہیں کیا تو کوئی حق ساقت نہیں ہے مہر اگر خامن نے دینا ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ خلا کے مسئلے میں تو امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اور مباراعت کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں تو دیکھئے بھئی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَالْمُبَارَعَتُكَ الْخُلْعِ کے مباراعت جو ہے یہ خلا کی طرح ہے معلوم دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ مباراعت خلا کی طرح ہے كِلَهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِي یہ دونوں ساقت کر دیتے ہیں کُلَّ حَقٍ ہر ایسا حق لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِي جو میاں بیوی میں سے ہر ایک کا دوسرے پر ہوتا ہے یہ دونوں ہر اس حق کو ساقت کر دیتے ہیں جو میاں بیوی میں سے ایک کا دوسرے پر ہوتا ہے مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِي جن کا تعلق نکاح سے ہوتا ہے وہ حقوق جن کا تعلق نکاح سے ہوتا ہے عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ امام صاحب کے نزدیک بھئی خاون کے ذمہ مثلاً مہر تھا وہ بھی ساقت ہو جائے گا اور سابقہ اگر کچھ نفقہ خاون کے ذمہ باقی ہے مثلاً قاضی نے فیصلہ کیا تھا اب خاون اس کے مطابق نفقہ ادا کر رہا ہے لیکن کچھ عرصہ اس نے ادا نہیں کیا تو وہ یہ نفقہ وغیرہ یہ سب چیزیں جو نکاح سے متعلق ہیں ساقت ہو جائیں گے لیکن یاد رکھو مبارعت اور خولہ کی صورت میں طلاق بائن آ جائے گی طلاق بائن اور طلاق بائن کے بعد عدت آتی ہے اور عدت کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ ہوتا ہے اور سکنا بھی خاون کے ذمہ ہوتا ہے تو وہ نہیں ساقت ہوں گے کیونکہ وہ تو مستقبل کی چیز ہے وہ تو ابھی آیا ہی نہیں ماضی کے جتنے حقوق ہیں ایک دوسرے پر وہ سارے ساقت ہو جائیں گے خولہ میں بھی اور مبارعت میں بھی لیکن جو آگے عدت کا نفقہ اور سکنا ہے وہ ساقت نہیں اللہ یہ کہ اس کو باقاعدہ ذکر کر دیا جائے اللہ یہ کہ اس کو باقاعدہ ذکر کر دیا جائے مثلا عورت کہتی ہے عدت کا نفقہ بھی میں تم سے نہیں لوں گی اور عدت کا سکنا مثلا سکنا خاون کرائے کا گھر ہے کیا ہے کرائے کا گھر ہے اور وہ سکنا اس کا خرچہ بھی میں تم سے نہیں لوں گی میں خود ادا کر دوں گی وہ خرچہ تو پھر اس صورت میں وہ خاون کو بری کر سکتی ہے ہاں اس گھر میں ہی عدد گزارنا پڑے گی گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے لیکن اس کے خرچے سے وہ خاون کو بری کر سکتی ہے تو کیا بات ہوئی کہ مباراعت اور خلا کے اندر میاں بیوی کے جتنے سابقہ حقوق ہیں نکاح سے متعلق وہ ساقت ہو جائیں گے لیکن مستقبل جو عدد کا نفقہ اور سکنہ ہے وہ ساقت نہیں ہوگا اور البتہ اگر اس کو بقاعدہ صراحتاً ذکر کر دیا جائے پھر وہ بھی ساقت ہو جائے گا اور نیز یہاں ایک اور قیمتی بات بھی یاد رکھنا یہ خولہ اور مباراعت کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں سارے حقوق ساقت ہو جائیں گے طلاق علی عوض نہیں اگر طلاق ذکر کی کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں ایک ہزار کی شرط پر تو پھر اس صورت میں کوئی حق کسی کر سے ساقت نہیں ہے جو حقوق ہیں کسی کے ذمہ وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے خواہد نے مہر دینا ہے تو وہ مہر اس کو دینا پڑے گا تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ مباراعت اور خلا سے تمام حقوق ساقت ہو جاتے ہیں نکاح کے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَسْقُتُ فِيهِمَا إِلَّا مَا سَمَّيَاهُ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی چیز ساقت نہیں ہوتی یعنی مباراعت اور خلا میں کوئی چیز ساقت نہیں ہوتی إِلَّا مَا سَمَّيَاهُ مگر وہ چیز جس کو یہ دونوں ذکر کریں صرف وہ ساقت ہوگی وَأَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَهُ فِي الْخُلْعِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ خلا کے اندر امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں وَمَعَا أَبِ حَنیفَةَ رحمہ اللہ وَفِي الْمُبَارَعَةِ اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں مباراعت میں لِمُحَمَّدٍ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا دیہی معاوزت ان کے یہ عفد معاوزہ ہے یہ مباراعت اور خلا یہ معاوزہ ہیں وَفِي الْمُعَاوَزَةِ يُعْتَبَرُ الْمَشْرُوطُ لَا غَيْرُهُ اور معاوزات کے اندر مشروط ہی معتبر ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں وہ چیزیں جن کی شرط لگائی گئی ہے وہ ہی معتبر ہیں اور نہیں تو لہذا اگر شرط لگائیں گے جن جن حقوق کے ساقت کرنے کی وہ ساقت ہوں گے باقی ساقت نہیں تو کہتے ہیں وَفِي الْمُعَاوَزَةِ يُعْتَبَرُ الْمَشْرُوطُ لَا غَيْرُهُ اور معاوزات کے اندر جس چیز کی شرط لگائی جائے وہ معتبر ہوتا ہے لَا غَيْرُهُ نہ کہ اس کے علاوہ وَلِعَبِي يُوسفَ رَحْمَهُ اللَّهُ اَنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِّنَ الْبَرَاءَتِ اور امام ابو یوسف رمالہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِّنَ الْبَرَاءَتِ کہ مباراة یہ بابیں مفاعلہ ہے مِّنَ الْبَرَاءَتِ کس سے؟ برائت سے فَتَقْتَزِيحَ مِّنَ الْجَانِبَئِنِ تو یہ برائت کا تقاضہ کرتا ہے دونوں جانب سے کہ خوابن بیوی کے حقوق سے بری اور بیوی خوابن کے حقوق سے بری وَأَنَّهُمْ مُتْلَقُن اور یہ مباراة تو مطلق ہے مطلق ہے یہ تو تقاضہ کرتا ہے ہر طرح کے حقوق ساقط ہو جائیں چاہے نکاح والے ہیں چاہے غیرے نکاح والے ہیں دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی قرض لیا تھا یا کوئی بعو شیرہ اپس میں ہوئی تھی تو یہ تو مباراة تو تقاضہ کرتا ہے ہر حق ساقط ہونا چاہیے لیکن ہم نے اس کو خاص کر دیا صرف کس کے ساتھ نکاح کے ساتھ کہ نکاح کے حقوق ساقط ہوں گے باقی حقوق ساقط نہیں اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ یہاں پر یہاں پر جھگڑا صرف نکاح کے مسئلے میں چل رہا ہے میاں بیوی میں میاں بیوی میں یہاں جھگڑا صرف نکاح کے مسئلے میں چل رہا ہے خوشگوار زندگی گزارنا اب مشکل ہو گیا ہے تو لہذا صرف نکاح کے حقوق ساقط ہوں گے نکاح کے علاوہ باقی حقوق ساقط نہیں ہوں گے وَأَنَّهُ مُطْلَقُنُ اور یہ براعت یہ تو مطلق ہے لیکن قَيَّدْنَاهُ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ لیکن ہم نے اس کو حقوق نکاح کے ساتھ مقید کر دیا لِدَلَالَتِ الْغَرَزِ اس لیے کیونکہ غرض اس پر دلالت کر رہی ہے یہاں کیا مقصد ہے مباراة کا نکاح کے جھگڑے کو ختم کرنا ہے مباراة کس لیے کی جا رہی ہے نکاح کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے لہذا صرف نکاح کے حقوق ساقط ہوں گے تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ مُطْلَقُنُ یہ مطلق ہے قَيَّدْنَاهُ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ ہم نے اس کو مقید کر دیا حقوق نکاح کے ساتھ لِدَلَالَتِ الْغَرَزِ غرض کے دلالت کرنے کی وجہ سے کہ یہاں غرض جو ہے وہ نکاح کے جھگڑے کو ختم کرنا ہے اَمَّ الْخُلْعُ فَمُقْتَزَاهُ الْإِنْخِلَاعُ باقی خولہ جو ہے تو اس کا مقتزا انخلاع ہے انخلاع خولہ کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا الگ ہونا امام ابو یوسف رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں خولہ کے اندر حقوق ساقط نہیں ہوں گے مباراعت میں حقوق ساقط ہوں گے نکاح والے اور جبکہ خولہ میں حقوق ساقط نہیں وہ فرماتے ہیں خولہ کا معنی ہے جدہ ہونا جدہ ہونا اور یہاں پر جب نکاح ٹوٹ گیا تو بس جدہی آگئی اب یہ جدہی کافی ہے باقی احکام میں جدہ نہیں کیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اَمَّ الْخُلْعُ فَمُقْتَزَاهُ الْإِنْخِلَاعُ باقی خولہ جو ہے تو اس کا تقاضہ انخلاع ہے یعنی جدہ ہونا ہے وَقَدْ حَسَلَ فِي نَقْزِ النِّكَاحِ اور تحقیق یہ حاصل ہو گیا یہ جدہ ہونا حاصل ہو گیا فِي نَقْزِ النِّكَاحِ نکاح کے توڑنے میں نکاح کو توڑ کر جدہی کو حاصل کر لیا گیا وَلَا ضَرُورَتَ اِلَنْ قِطَاعِ الْأَحْكَامِ اور کوئی ضرورت نہیں ہے احکام کے کاٹنے کی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے سے ساقط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ خولہ کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں میں جدہی آ جائے اور جدہی آ گئی تو اب باقی احکام کو منقطع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے وَلِي أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ خولہ کا لفظ خبر دیتا ہے جدائی کی خولہ کا لفظ خبر دیتا ہے جدائی کی عربی میں کہتے ہیں خَلَعَتُ نَعْلَيَّ میں نے اپنے جوتے اتار دئیے یا خَلَعَتُ سَوْ بِي میں نے اپنا کپڑا اتار دیا تو جب جوتے اتار دئیے معلوم آپ اس سے الگ ہو گئے جب کپڑے اتار دئیے معلوم آپ وہ اس سے الگ ہو گیا تو خولہ کے اندر جدائی والا معنی ہے تو خولہ جدائی پر دلالت کرتا ہے اور خولہ مطلق ہے جس طرح مبارعت مطلق ہے اسی طرح خولہ بھی مطلق ہے اور خولہ کا معنی ہے جدہ ہونا تو یہاں پر بھی کامل جدائی تب آئے گی جب طلاق کے ساتھ ساتھ نکاح کے حقوق بھی ایک دوسرے سے ساقت ہو جائیں پھر کامل طور پر جدائی آگئی تو لہٰذا چاہے مبارعت ہو چاہے خولہ یہ جب مطلق ہے تو دونوں کے ایک دوسرے پر تمام حقوق ساقت ہو جائیں گے بھئی کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الخلعیم بیعن الفاصلی کے خولہ جو ہے وہ خبر دیتا ہے جدائی کی وَمِنْهُ خَلْعُ النَّعْ لِي وَخَلْعُ الْعَمَلِي اور اسی سے خلعُ النَّعْ جوتے کا اتارنا وَخَلْعُ الْعَمَلِ اور عمل سے الگ ہونا خَلَعَتُ الْعَمَلَا میں نے وہ والا عمل چھوڑ دیا یعنی میں اس سے جدہ ہو گیا تو کہتے ہیں وَمِنْهُ خَلْعُ النَّعْ لِي وَخَلْعُ الْعَمَلِ اور اسی خلع سے ہے جوتے سے الگ ہونا اور عمل سے الگ ہونا وَهُوَ مُطْلَقُن اور خلع کا لفظ مطلق ہے کل مباراعتی جیسے کہ مباراعت کا لفظ مطلق تھا فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ مَا فِي النِّكَاحِ وَأَحْكَامِهِ وَحُقُوقِهِ تو ان دونوں کو اپنے اطلاق کے ساتھ عمل دیا جائے گا نکاح میں بھی وَأَحْكَامِهِ اور نکاح کے احکام میں بھی وَحُقُوقِهِ اور نکاح کے حقوق میں بھی تو لہذا مباراعت میں بھی براعت مطلق تھی اور خلع کے اندر بھی جدائی مطلق ہے تو لہذا یہاں پورے طور پر جدائی آئے گی یعنی حقوق اور احکام بھی منقطع ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ